لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو آج کا ہمارے سبق کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ اب یہ اس کو کلمہ طیب یہ طیب کا معنی ہوتا ہے پاک جب بھی کوئی نو مسلم جب بھی کوئی انسان کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام کے تمام گناہ جو ہیں وہ اس انسان کو پاک کر دیتا ہے تو اس لئے اس کلمہ کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں اور یہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا سب سے پہلا دروازہ ہے تو اس کی ہم نے زبان سے ہم نے اس کا اقرار بھی کرنا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرنی ہے یہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس طرح کہ زبان کے اقرار کے ساتھ اور دل کی تصدیق کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے اور فرض ہے جب تک ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے زبان بھی اقرار کر رہی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دل اس بات کی تصدیق کر رہا ہو تو جب تک ہم یہ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہمارا اسلام میں شک ہوگا ہمارے اسلام میں داخل ہونے کے لئے شک ہوگا کہ بھی شاید یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں بہرحال اور پھر اسی طرح ہی اس کی درستگی بھی ہمارے لئے بہتر ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ سنا دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا کوئی بھی اس طرح کے مجہول الفاظ میں پڑھ دیتے ہیں وہ انتہائی زیادہ غلط ہے اب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے ازرات اس کلمہ طیبہ کو سنیں گے بھی اور اس کی درستگی بھی کریں گے اور اس کی درستگی خود بھی کریں اور اپنے ساتھ والے جتنے بھی ہیں دوستہ باب عزیز و عقارب اپنے بچے ہیں اپنی بہنیں ہیں اپنی والدہ ہے اپنے والد صاحب ہیں جو سب کو اس چیز کی اسی طرح درستگی کروائیں تاکہ ہم سب کا ایک مرتبہ یہ کلمہ طیبہ ایمان کے ساتھ ہمارا مکمل ہو جائے اور اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ اس بات کی ہمارا دل تصدیق کرے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا ہماری زبان اقرار کرے اسلام